موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے سب کا سب ٹھیک ٹاک حریت سے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ سارے حریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ کا جو رمضان بہت اچھے طریقے سے گزرا ہوگا جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ رمضان کے تھرڈ عشرے میں ہیں اور آج میرا حیالے کے سب ٹائس ماہ روزہ ہے تو رمضان ان قریب ہتم ہونے والا ہے اور جو اس مہینے کی ایک ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے وہ بھی ہتم ہونے کو ہے تو تین چار دن رہ چکے ہیں جتنی عبادت ہو سکتی ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جو آنا وہ اس تین چار دنوں میں ہم اس کو کریں تاکہ اس جو رمضان کی رحمت اور برکتیں وہ ہم حاصل کر سکیں تو آج بات کچھ یوں ہے کہ کل کیا ہوا مجھے آدل کی کول آئی اور اس نے یہ کہا کہ بھی مطلب ہر سال جب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سارے دوست ہر پانچ چھ دن کے بعد ایک افتاری رکھتے ہیں کبھی میں دیتا ہوں مطلب کوئی بھی ہم اس سے کوئی پہلے دے گا اس پر دوسرا دوست دے گا پھر تیسرا دوست دے گا تو اس بار رمضان کے پچیس روزے گدر گئے تو کوئی بھی کسی نے انوائٹی نہیں کیا دیو ٹو لوگ ڈاؤن تو ہر اس نے کہا کہ ہم تھوڑی چھوٹی سی جنب افتاری کریں گے اور ہم سارے پھر گیٹ ٹوگیدر کر لیں گے تو ہر کل جو ہے وہ پھر سارا کچھ جلدی جلدی میں گھنٹے ڈیڑھ میں سارا کچھ کرنا پڑا اس میں تھا کہ پھر باس سے جو ہے وہ کچھ چیزیں لے آیا تھا کچھ چیزیں میں نے گھر پہ پرپیئر کروا لی تھی اور پھر ہم نے بیٹھ کے افتاری کی تو اس جلدی جلدی میں نہ ولوگ بن سکا نہ کچھ اور بن سکا تھوڑی بہت ویڈیوز بنی وہ میں آپ کو دکھا دوں گا تو ابھی یہ ہے کہ آج جو ہے وہ حمزہ کی طرف سے افتاری ہے اور ٹائم ابھی چھ بچ کے چالیس منٹ ہو چکی ہے صرف بیس منٹ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں افتاری کے اندر تو میرا حیال ہے کہ مجھے جو ہے نا حمزہ کی گھر پہنچنا چاہیے اور پھر وہاں جا کے جو آپ سے بات ہوگی مزید تب تک آپ کل کے جو افتاری ہے اس کی تھوڑی بہت جو کلپس ہیں وہ آپ دیکھیں السلام علیکم بھائیس کیا حال ہے سب کچھ ٹک ٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سب حریت سے اپنے گھر پر سیف ہوں گے اور آپ کو جو رمضان اب بہت اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا تو ابھی لازم جو ہماری ملاقات یعنی جو ہماری ویڈیو آئی تھی وہ شاید پہلے اچھے میں آئی تھی اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو سیکنڈ اچھے میں آئی تھی لیکن وہ شاید کسی چیز کے بارے میں تھی میرا حیال ہے مجھے بھیاد نہیں ہے تو ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پر چل رہا ہے لوگ ٹاون تو ابھی تو ہے ٹانچے دن ہوئے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا ریلیکسشن دیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے عید کی وجہ سے آپ لوگ ڈاؤن انہوں نے ہتم کیا سوڑی دیر کے لئے لیکن یہ ہے کہ ٹائم کافی لیمٹیٹ اس کے اندر بندھے نے پروائیٹ کیا ہے لیکن ہمارے عوام گلت فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کام کرنے کا لیکن ہے اپارٹ فرم آل ہم لوگ بھی تقریباً دو مہینے سے لوگ ڈاؤن کے اندر بند ہیں یعنی کہ بہت منمائز کیا ہے لے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے حاصل پر عادل بھائیٹ تو تقریباً کہلیں کہ دو مہینوں میں شاید چار سے پانچ دفعہ گھر سے باہر نکلیں وہ بھی اب آ کے نکلیں ادروائز پچھلے دو ماہ کے اندر وہ گھر سے بلکل بھی نہیں نکلا تو میرا بھی یہی سین تھا کہ تھوڑا بہت کام تھا تو نکلتے تھے ورنہ ادروائز نہیں نکلتے تھے تو اب یہ ہے کہ رمضان کا جو لاسٹ اشرا ہے وہ چل رہا ہے اور آج میرے حال چھبیس ماہ روزہ یا ستائیس ماہ روزہ اگر چھبیس ماہ روزہ ہے آج تو اب رمضان میں صرف چار روزے ہی باقی رہ چکے ہیں تو ہم نے سوچا بلکہ عادل کا پلان تھا یہ آج کا کہ ابھی مجھے تقریباً گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پہلے کال آئی تھی کیا افتاری دے ہم نے ایک شورٹ ٹائم کے اندر پوسیبل ہے میرے لئے یا مطبع نوانا یا جو بھی ہے تو وہ میں کر لوں گا اور بکایا دو تین چیزیں باست لے کے آئے گا تو پھر ہم اکٹھے سارے بیٹھ کے افتاری کر کے اس کو انجوائے کریں گے تو اب یہ ٹائم تقریباً چھے بچ چکے ہیں اب بس انتظار ہے افتاری ہونے کا اور افتاری سے شاید پاندس پنر منٹ پہلے دوست بھی سارے آ جائیں گے اور پھر جو ہے وہ آپ سے ملاقات کریں گے افتاری کا ٹائم بہت کم رہ چکا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ شروز حمزہ اور شرزے بھائی موجود ہیں عادل بھائی سٹیل مسنگ اور عادل بھائی کا ویٹ ہو رہا ہے ابھی افتاری میں بھی سٹیل پانچ چھے منٹ ہیں تو امید ہے کہ عادل بھائی جو ہے وہ پانچ چھے منٹ تک پہنچ جائیں گے عادل بھائی بھی آ چکے ہیں اور تقریباً دو مہینے کے بعد جو ہے انسان ملاقات ہو رہی ہے اور ہاں دو مہینے کے بعد میرے کا رنٹ رہے ہیں اور ساروں سے جو ملاقات ہو رہی ہے بس اب چند لمحات رہ چکے ہیں افتاری میں افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور ٹیبل میں بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ الحمدللہ جو کہ میری اور باسید کی جو ہے وہ افتاری کا ٹائم اب ہو چکا ہے تو ہم افتاری شروع کریں گے اور اس کو انجائی کریں پلان کچھ یوں تھا کہ مجھے باسید کو پک کرنا تھا پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی لیکن ہوا کیا کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو باسید بھائی جو آنے وہ آگے 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 خود ہی نکل پڑے ناہرہے میں مجھے بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور کھوڑ دی جانا آگے آگے نکل پڑے ورہے کتنے مجھے سے بھوم سے جا رہے ہیں باسید بھائی ہیں انسو ہم پکند لئی کوشش کرتے ہیں ہم پکند لئی کوشش کرتے ہیں ہم پکند لئی ہم پکند لئی باسید بھائی پہلی اندر جا کے بیٹھ چکے ہیں اور ٹائم کیونکہ کافی کم ہے تو ہم در اندر جا کے بیٹھ کے پھر آپ سے جانا آگے دکھائیں گے کہ وہاں پہ کیا کچھ کھانے اور کیا کیا چیزیں تو بس سب تاریخ کر لیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں خوضہ ہم کھول چکے ہیں اور اس وقت شہزیب شروض باسید اور یہ ہمارے فرانٹسکا سے ہیں یہ بھائی عمر اور حملہ بھائی ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہر بھی یہاں پہ کافی سارے ہاں میں نے کھایا اور بھی کافی سارے لوگ یہاں پہ تھے لیکن وہ سارے گئے نماز پڑھنے تو ہم جب جائیں گے نماز پڑھنے اور پھر آکیم دوبارہ سے افتاری کریں گے اور پھر ہم تھوڑا بہت کھانا کھائیں گے اور پھر ہم افتاری کریں گے پھر ہم کھانا کھائیں گے یہ باسید کھانا چاہ رہے ہیں باسید بھائی بیٹھ ہمارے پھر ہمارے پھر نہیں نہیں میری نہیں ہوگی ہر 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 یہ سپاگٹیز چاٹ یہ بھی چاٹ یہ بھی چاٹ سموسے پکوڑے اور دو تین قسم کی سوسز اور جوسز ماشااللہ بہت مزیگا ہے سب کچھ اور ابھی ہم لوگوں نے اور بھی کھانا ہے ایک بات نہ بھول گیا تھا کہ ہمزا بھائی کہ آج برث ڈے بھی ہے ہمزا بھائی آپ کو ہپی بارث عوضہ دے اور آپ کی ایک بارث وقت ہے آپ نے تین کو دےلی اور آپ نے افتاری بھی کرا لی تو ان کو ڈبل ڈبل جائے فائدہ ہو چکا ہے تو ہر ہم بھی ہی دبل ہی کھائیں گے بلکہ ٹرپل کھائیں گے سب سے زیادہ تو یہ کھائیں گے سب سے زیادہ تو یہ کھائیں گے کون بیٹ یہ کھائیں گے اور یہ دیکھتی ایک دفعہ کھا چکے اور دباہی جنہاں تو ہر ہم پیسے جو پورے کر لیں ٹریٹ کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں افتاری الحمدللہ ہو چکی ہے اور ابھی اس کے بعد کھانے کا پروگرام بھی ہے اور جس طرح کہ میری حالت اس وقت ہے کہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں تو یہ ہمارے ہوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسپیشلی ڈسکا سے آئے ہیں افتاری کھانے ہیں تو اس کے علاوہ باسد بھائی شروز اور شاہزید صاحب سارے یہاں رٹھنے ہوئے ہیں لیکن عدل بھائی جو ہے وہ نہیں آجائے پتہ نہیں وہ کدھر مصروف ہیں تو کہہ رہتے کہ شاید میں تھوڑا لیٹ آنگا لیکن ابھی تک آٹھ پندرہ ہو گئے ہیں تو ابھی تک نہیں آئے تو بھرحال سٹل کھانا جو ہے وہ بھی رہتا ہے لیکن ابھی کچھ جائش نہیں ہے تو کچھ دیر کے بعد کھانا کھائیں گے اور پھر ہم گھر کو جائیں گے کل جو ہے وہ افتاری ہوگی عدل بھائی کی طرف سے تو کل کا بھی جو پروگرام بھی رہتا ہے کل ہمارا کل آہی نوز ہے نہیں یورپا ہاں کل اٹھائیس مار روز ہے ہاں کل اٹھائیس مار روز ہے اور کل ہوفولی عدل کی طرف سے افتاری ہوگی یا شاید پرسوں بھی افتاری ہو سکتی ہے عدل کی طرف سے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے گب ہوتا ہے تو اس کے علاوہ تو آسل کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے بس گھر بیٹھے رو لڑھے رو نہ کہیں جانے کو ہوتا ہے نہ کچھ کرنے کو ہوتا ہے نہ کچھ کونٹینٹ ملتا ہے کہ بندہ کیا اپلوڈ کرے اور پھر بکائے یہ بھی ایک روزی کے جسے ایسی ہی روٹین بڑی سلو ہوگی ہوتی ہے بڑا لیزی لیزی اور افتاری کے بعد بیسے انسان بڑا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ افتاری کی بات کیا حالت ہوتی ہے ہاں ہاں تو جی یہ حمزہ بہن نے بڑی ٹرک کھیلی تھی مجھے بلا کے کےک ٹوایا اور اس نے میری موہ پہ کےک لگا دیا اور پھر میرا موہ ساف ہو چکا اور یہ پھر جانا ہم نے پروپر میک اپ کیا برث ڈے بوئی کو تاکہ جو اینا موہ پر موہ پر اتنا برائیٹ پیس ہے ماشاءاللہ 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 امر بھائی ہمارے چلے گیا اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس پر روٹین لیٹ لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ بھائی ساہب آتے ہیں لیٹ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں مطلب کہ دیکھیں یہ ابھی آپ کے سامنے انٹر ہوئے ہیں بھائی ساہب کوئی اسلام نہ کوئی دعا کوئی کچھ نہیں اور راتے ساتھ انہوں نے کھانا شروع کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اسلام مچ چکر اجاد آگیا ملنا ابھی دیکھیں کون ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ مطلب خود یہ تقریبا کہ لیں اچھا نو بج رہے ہیں ٹھیک ہے خود یہ نو بج آیا ہے اور لیکچر جا رہا ہے باستید کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کریں کوئی ٹائم میں آنے کا ہے کہ کوئی نہیں پی تک ہم نے کھانا نہیں کھا تو ٹائم پر ہی آگیا ماشاءاللہ 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 پھول تھیاری کریں گے تو کوئی بات نہیں تو کوئی اسلام کوئی دعا کوئی کچھ نہیں کہ کھا کے کوئی اسلام کوئی دعا تو تم نے اسلام کریں تم باع سے آئے ہو اسلام علیکم وعلیکم اسلام کھانا آ چکا ہے اور کھانے کے اندر ماشاءاللہ چینیز رائس اور چکن منچورین ہیں اور ساتھیں ہمارے پاس مکرونیز ہیں تو میں بلے مکرونیز ہی کھاؤں گا اور پھر آگے پھر ان کو سٹارٹ کریں گے تو کھانے کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر باسد بھائی اٹیک کر لیں آپ ہم لوگ افتاری کر چکے ہیں اور کھانا بھی کھا چکے ہیں اور یہاں پہ یہ گیم کھیل رہے ہیں اور آدل بھائی رمضا بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم زرہ یہ گیم کھیلیں گے اور پھر آپ سے جائے وہ بات کریں گے میں رپاست ہوں فائنلی جی افتاری بھی ہتم ہو چکی ہے کھانا بھی ہم نے کھا لیا اور ٹائم تقریبا اس وقت ایک بج رہے ہیں ایک بج کے بلکہ بیس نٹ ہوئے ہیں تو ہم لوگ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے تو تقریبا سب جا چکے ہیں شازیب جا چکے ہیں شروز جا چکے ہیں اور صرف ابھی صرف حمزہ اور باسد بھائی جو ہیں ہم دونوں رہے ہیں تو بہت مزا ہے ہم نے بہت انجائے کیا اور کافی اور سے بعد گئٹ ٹوگیدر ہوا بہت اچھا لگا لیکن یہ کہ پرکاوشنری میرز لینے چاہیے ابھی کیا کی ضرورت ہے تو بس ایک افتاری ہو رہا ہے اس کے بعد ترکیری کیا رہے تو ٹھیک ہے مزا بھائی بہت مزایا بہت ملاقات ہوگی تو بسیت رہی آپ بھی اللہ حافظ کریں اور آج کا جو ولوگ وہ یہاں تک کی ہے اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے کمنٹ کریں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی